مفتاتے کی تقسیم مفتاتے کی تعداد بڑھا دی گئی ذل بھر میں منظم انداز میں مستق افراد میں برات افریق مفتاتے کی تقسیم جاری ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ عوام سبر سے کام لیں انہیں ان کی باری آنے پر ضرور آٹا دیں گے پوری انتظامیاں لوگوں کے خدمت کرنے اور آٹے کی ملنا سفانہ تقسیم کو یقینی بنا رہی ہے ڈیپٹیو محمد راشد نے کہا کہ ٹرکنگ پوائنٹس پر شہروں کو بھرپور سیکیورٹی دے رہے ہیں آٹا پوائنٹس پر نصم وضبط ہر صورت قائم رکھا جائے گا شہری اچھی ڈیسپلین کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتظامیاں سے تاہمان کریں ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپٹیو نے توم ساکیٹ ٹرکنگ پوائنٹس پر آٹا سپلائی کا ریکارڈ چک کیا فوڈ افسران ریونیو سٹاف نے زلی افسران کوارٹے کی ترسیل و تقسیم بارے بریفنگ دی اس دوران دونوں افسران لوگوں سے آٹھا بارے معلومات بھی حاصل کی لا خیبر لنڈی کوتل دربار آلیا قادریہ پیروخیل میں رمضان مبارک مہینے کے موقع پر تین شک کا ختم القرآن تراوی میں اختتام پذیر ہوا ختم القرآن کے دعایہ تقریب کے موقع پر نوجوان آلیم دین علامہ محمد اتنان قادری نے آخری دعایہ کلمات پڑھا اس موقع پر سابق سینیٹر تین دن ختم القرآن کا احتمام ہو رہا ہے پارشنار میں تاجر برادری اور شہریوں نے بچھلی کی طویل لورڈ شیڈنگ کے خلاف گریڈ سٹیشن کے سامنے احتجاجی دھرنا دے کر مین روڈ بند کر دیا گریڈ سٹیشن کے جانب سے یومیا پانچ کھنٹے بچھلی فرام کرنے کی وعدے پر احتجاج ختم کر دیا گیا پارشنار میں گریڈ سٹیشن کے باہر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے تاجر رہنماء حاجی امداد حسین حاجی روگ حسین مجاہد توری اور دیگر رہنماء نے کہا کہ پارشنار شہر اور ملحقہ دہاتوں میں یومیا ایک سے دو گھنٹے بچھلی دی جاتی ہے جبکہ زیادہ تار علاقوں کی بچھلی کئی روز تک بند رہتی ہے جبکہ شہر میں بچھلی کے میٹرز بھی لگا دیئے گئے اس کے باوجود بعض علاقوں میں بچھلی مکمل طور پر بند جب اس گھنٹوں میں دس منٹ کے لیے بھی بچھلی نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ احتجاج پر مجبور ہو گئے مظاہرین رہنماء نے فوری طور پر بچھلی کی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا احتجاجی مظاہرین اور گرڈ سٹیشن حکام کے مبین کامیاب مزاکرات اور جومیاں پانچ گھنٹے بچھلی کی پرامی کے وعدے پر مظاہرین نے اپنا احتجاج ختم کر دیا منڈی بحالدین سے پرائس کنٹرول کامیٹی کا اجلاس منقض ہوا ڈپٹی کمیشنر شاہد امران مارک نے اشیاء خردنوش کی قیمتوں کا تائین کرنے کے حوالے سے ڈسٹیشک پرائس کنٹرول کامیٹی کا اجلاس کی سگارت کرتے ہوئے کہا کہ رمضانہ مبارک میں اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں ایسا کام کو سوفی صدیقینی بنایا جائے گا انجمنت آشران کریانہ میرچنٹ سزل انسام ایک ساتھ مل کر حکومت کی جانب سے اشیاء خردنوش کی قیمتوں کو محصر بنانے کے لیے اپنا تامن اور قلید کردار ادا کرے قبل ازید ڈیو انڈسٹیز زرانہ محمد سعید نے اشلاس کو مختلف اصلاح میں موجود اشیاء خردنوش کی قیمتوں کے حوالے سے بریفنگ دی جس پر ڈپٹی کمیشنر نے تاشان متعلقہ افسران کے ساتھ اور غرغوظ کے بعد متفقہ طور پر اشیاء خردنوش کی قیمتیں مارکرز کے جوازے کے بعد مقرر کر دیں جبکہ بقی اشیاء خردنوش کی قیمت پہلے ہی قیمت پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا سبزیوں اور فروٹ انڈے برائل اور گوشت مارکر کمیٹی روزانہ کے بنیاد پر مقرر کرے گی گھی اور آئل کنٹرول پرنٹیڈ ریٹس پر اردھت سے آپ ہوں گے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ سلی انسامیہ ماہ رمزان میں صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء خردنوش پھلوں سبزیوں کی قیمتوں میں استقام لانے کے لئے پوری سرحہ سنجیدہ ہے موجودہ حالات میں عوام الناس کو ریلیف پہنچانے کے لئے تمام وسائل بروئیکار لا رہی ہے تاجروں دکانداروں سے اپیل ہے اشیاء خردنوش کی ریٹ لسٹ اور ریٹ پورٹ کو نمائیہ جگہ پر عویزہ کریں ڈیرہ اللہ یار میں کسابوں نے سلی انسامیہ انچمنہ تاجران اور شہری اتحاد کی سالسی پر احتجاجی دھرنا ختم کر دیا کل سے کساب خانے دوبارہ کھول دیا جائیں گے نیرہ اللہ یار میں کساب اسوسییشن نے اسسسٹن کمیشن کے ناروہ سلوک کے خلاف جاری احتجاجی دھرنا زل انسامیہ انچمنہ تاجران اور شہری اتحاد کے سالسی پر ختم کر دیا کومیشور اوپر قائم کساب اسوسییشن کے احتجاجی کیمپر تحصیل دار بہرام خان بکٹی نائب تحصیل دار محمد زریف کولا انچمنہ تاجران کے صدر شمن خان امرانی شہری اتحاد کے صدر حاجی عبدالسطار پوسا اور جنرل سیکیٹری کیا سر خان چانڈیو وفد کی صورت میں پہنچے انسامیہ کے وفد نے کساب یونین کے صدر حاجی سکندر خان گولا دیگر کسابوں کا ہر ممکن یقین دہانی کروا کر احتجاجی دھرنا ختم کروا دیا جس کے بعد کساب یونین نے کل سنوار سے کساب خان نے دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا